میں نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر لیا ہے دیکھا میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی واسک سے کیا بات ہوئی واسک یہی چاہتا ہے کہ میں میں اپنا کریئر کا آغاز خود کروں اس کا فیصلہ خود کروں اور یہ فیصلہ کر کے میں بہت خوش ہوں I'm confident آپ تو جانتے ہیں نا میں امی کے ساتھ اکیلی کیسے رہوں گی تم بھی جانتی ہو دیکھا ایک ظالم ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے تمہیں مجھے تو بڑے لیکچر دیتی تھی تم تو تمہیں بھی اس مشکل سیچویشن میں خود کو ایک لیکچر دینا ہوگا تمہیں رہنا ہوگا یہاں I trust you تم جو کروگی اچھا کروگی موسیقی 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 یار تجھے پتا ہے کومل زد کر رہی تھی اور پھر میں بھی تو یہی چاہتا تھا دیکھ سرپرائز میں اس کا کہہ کر سب کو خوش بھی کر دیا اور کومل بھی میری زندگی میں آگئی ہے اچھا حارون پیری باد تھیان سے سم دو کام تجھے لازمی کرنے ایک فران بھائی آرہیں کل دبائی ان کا ویزا جیسے ایکسپائر ہو تجھے پاسپورٹ گائیب کر دینا ہے اور دوسرا اس کو جوب نہیں ملنے چاہیے پر دیش میں اس کو ایسا دھرپتر کرنا کہ اوقات یاد آ جائے اسے سمجھ گیا چل تینکیو تینکیو سو مچ خیال لگ اپنا بائی امیم مجھے تو بہت گھبراہت ہو رہی ہے یہاں پر کیوں کیا ہوا ہے سب ٹھیک تو ہے نا وہاں امیم بہت اکیلا فیل کر رہی ہوں یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں میرا اپنا کوئی ہے ہی نہیں تو تمہیں وہاں کسی کو اپنا بنانے یا سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے سوائے رافے کے اور اس کو بھی تمہیں کنٹرول میں کرنا ہے یہ تمہیں آج ہی شروع کرنا ہوگا یاد ہے نا سب کچھ سکھا کے بھیجا تھا میں نے تمہیں یا بھول گئی ہو ہاں یاد تو ہے لیکن کیا مطلب ہے یاد تو ہے میری بات سن اسے گھنگٹ اٹھانے کا چونچلو کرنے کا موقع نہیں دینا تونے اور امی مو دکھائی کا گفٹ اری کہیں نہیں جا رہا تیرا مو دکھائی کا گفٹ آج نہیں تو کل تجھے ہی ملے گا وہ وہ سب تو ٹھیک ہے امی لیکن میری کچھ اپنی بھی فینٹیسیز ہیں یہ تم جیسی لڑکیاں نا انہی فینٹیسیز کے چکر میں اپنی پوری زندگیاں خراب کر کے بیٹھ جاتی ہیں میں بتا رہی ہوں ہانیا کنٹرول کرنے کا یہی موقع ہے رافے کو آج یا تو تم اس کی غلام بن جاؤگی یا وہ تمہارا مجھ پہ بھروسہ ہے نا تو جیسا میں نے سمجھا کر بھیجا ہے ویسا ہی کرنا اچھا ٹھیک ہے امی ہم اللہ حافظ